السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ ہماری لاس ویڈیو تھی ووک پہ تو امید ہے آپ لوگ ووک کے لیے موٹیویٹ ضرور ہوئے ہوں گے تو جناب آج ہم ووک کے بعد جو ہمیں کام کرنا ہے اس پہ بات کریں گے ووک کرنے کے بعد ہم پییں گے جوس فریش کوئی سا بھی لیکن آج کل موسم ہے مٹھوں کا جسے ہم سٹرس لائن بھی کہتے ہیں یہ علمیہ نے ہر موسم میں جو پھل پیدا کیے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی افادیت ہے آپ کو بتا ہے برسات کا موسم ختم ہوا ہے اور اس کے بعد بیماریوں میں کافی شدت آ جاتی ہے تو یہ اس کے لحاظ سے ملیریا اور جگر کی گرمی اور جو حبش کی وجہ سے آپ کے اندر گرمی کی شدت بھڑ جاتی ہے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں یہ ان سب کے لیے بہترین میٹھا میٹھا سا علاج ہے آپ روز کے دو سے چار میٹھے اگر چوس لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ کی باڈی سے ساری وہ جو تھی ان ٹاکسک چیزیں تھیں وہ ریموو ہو جائیں گی اس لیے یہ بیسٹ نیچرل ڈی ٹاکس بھی ہے آپ کی باڈی کے لیے جناب آپ واک کرنے کے بعد اپنا یہ تین سے چار نورملی آپ استعمال کریں آپ بہترین فریش آپ کی باڈی ہو جائے گی انٹرنلی اور اگر بچے ہیں تو ان کو چھوٹے سلائسیز میں کاٹ دیں اگر ان کو اس طرح سے یوز کرنا مشکل ہے تو آپ جی ان کو ہاتھ سے نچوڑ کر اس کا جوس ہاف گلاس بھی اگر بچے پی لیں تو بہترین چیز ہے بچوں کے لیے اس کو آپ جوسر وغیرہ میں جوس نکالنے کی کوشش نہ کیجئے گا کیونکہ یہ کڑوا ہو جاتا ہے پھر اور جب آپ اس کی کٹنگ کریں تو آپ کٹیں بھی ایک دم سے سارے کٹ کے نہ رکھ لیں کیونکہ ان میں کڑوا ہٹ بن جاتی ہے اس لیے آپ ساتھ کے ساتھ کٹتے جائیں اور ساتھ کے ساتھ یوز کر لیں چھے آٹھ آپ نے کٹ لیے وہ یوز کریں پھر اس کے بعد اگلے کٹنگ کر لیں کیونکہ اگر آپ ایک ساتھ سارے کٹ کے رکھ لیتے ہیں تو جناب یہ ہو جاتے ہیں کڑوے اس لیے اس کی خاص ٹیپ ہے کہ آپ نے ایک ساتھ سب کٹ کے نہیں رکھنے ان کو جی آپ تھنڈے برہ والے پانی میں رکھ کر تھوڑی دیر تھنڈا کر لیں یا آپ اپنے فریج کی فروٹ باسکٹ میں بھر لیں تو جب آپ نے استعمال کرنے ہو آپ ان کا تھنڈا تھنڈا جوز نکالیں اور خود بھی پیئیں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں بہت مفید چیز ہے یہ جوز سے رس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہت شورٹ ٹام کے لیے یہ پھل آتا ہے کوئی زیادہ لمبا عرصہ یہ نہیں چلتا برسات کے بعد بس ایک سے دو مہینے کے لیے آتا ہے لیکن بہت فائدہ مند پھل ہے یہ آپ ضرور استعمال کریں صبح نہار مو لے لیں یا آپ شام میں اس کو یوز کر لیں جب آپ کو کمفرٹیبل ہو کوئی شرط نہیں ہوتی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ چیز استعمال میں کر لیں لے آئیں تو جی ان چیزوں کو اپنی نیکس جنریشن تک ضرور پاس آن کریں نیچرل چیزیں نیچرل فروٹس اور نیچرل ریمیڈیز جتنی مفید ہیں اتنی ریڈی میٹ چیزیں بلکل بھی نہیں ہو سکتی تو جناب آپ اس کو امید ہے استعمال کریں گے انجوئے کریں گے تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ